اصلے کا استعمال گولہ باروب کے استعمال سب کے سامنے ہیں سب نے سوشل میڈے پہ دیکھا کہ کس طریقے سے ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری سیجیشن میں چیف مونیشٹر صاحب کو چیف سیکٹری صاحب کو آئی جی صاحب کو انٹیئر مونیشٹر صاحب کو پرائی مونیشٹر صاحب کو ادھر بیٹھ جانا چاہیے تھا اپنی ٹیمیں بھیج دے کے اب ادھر بیٹھیں اور مسئلہ کل نکالیں لیکن ہم نے آنکھیں بند کر کے کبودر کی طرح کہا کہ یہ مسئلہ خود ہی تھنڈا ہوگا خود ہی حال ہوگا اسی پہ انہوں نے اکتفاہ کیا حالانکہ وہاں کے بھی جو لوکل لیڈرشپ ہے میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک روستی پارٹی جو وہاں پر موجود تھے مجھے نہیں پیسے ساج توری صاحب میرے ساتھ کل تھے آج بھی میڈی میں رہے تھے وہ اور باقی سے ایسی جماعتوں کے جو وہاں پر مشہران تھے انہوں نے اپنے ایک رول ادا کیا وہاں کی تظامنے رول ادا کیا اور چیز ہوئی لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے میں آج بھی صوبائی حکومت کو اور مرکز حکومت کو یہ بات باور کرنا چاہتا ہوں اور میں ایک دو دن میں اسلام آباد جا کر پرمیسٹر سے بھی اس پر ملوں گا کہ اس پہ جو ہے یہ مستقل حل نہیں اس کا مستقل حل آپ کو نکالنا پڑے گا اور باقی بھی مرج ڈسٹکس میں بھی آپ کو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ آج تک مرجر تو آپ نے کر لیا ہے لیکن جب وہاں کی تقسیم ہو رہی ہے وہاں کی زمینوں کی تقسیم قوموں کی زمینوں کی تقسیم جب بات آتی ہے تو آج تک صوبائی حکومت نہیں کر سکی اس کی اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے پشت پہ کیا بات ہے اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرجر کے بعد ہم نے اس ریاست نے ہم نے کبیٹمنٹ کی تھی اپنے فاتح کے اور لوگوں کے ساتھ کے جب مرجر کے بعد آپ کو اتنا پیسہ ملے گا تھوڑا بہت پیسہ جو کہ مرکز سے آ رہا تھا کیا وہ وہاں پر خرچ ہوا اگر سو ارب کی کمیٹمنٹ تھی اور اس سال جو اگر ریوینو کی حساب سے دیکھیں دو سو اڈیسو ارب بنتے ہیں اگر اس سال بھی حکومت نے پیسے روپے دیئے ہیں پچھلے سال بھی کچھوں نے دیا ہوں گی اس سے پہلے بھی دیا ہوں گے تو پیسے کہاں خرچ ہوئے ہیں جب مرجر سکھ والے رو رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا تو آپ نے دوسرے ہیڈ میں خرچ کر لیا تو اپنے حمایت میں خیلت کی ہے آج ہماری پولیس رو رہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں آہ وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس وہ ایکپیپنٹس نہیں ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں تو انیف سی ایوارڈ میں جو پریزنزداری صاحب کا ایک ون پرسنٹ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو دیں گے باقی تمام سیاسی جماعت کو اگری کیا تھا ساڑھے چھے سوار روپے میرے کام پر خرچ کی ہیں اب لوگ نے کی درج گئے ہیں کیوں نہیں میرے آہ پولیس کی دنخواہیں بڑی ہیں کیوں میرے پولیس کے پاس وسائل نہیں ہے کیوں میرے پولیس کے ساتھ آہ ایسا آہ فرنزک لیب نہیں ہے ان کے پاس وہ اصلہ نہیں ہے ان کے پاس وہ گاڑیاں نہیں ہیں آج ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں دیں لیکن آہ این ایف سی اوارڈ جو پیسے آپ نے میرے لوگ کام پر خرچ کی ہیں یا اپنی بڑیوشن پر خرچ کی ہوں گے یا اپنی آیشن پر خرچ کی ہوں گے یا کسی ڈیولپنٹ کام پر خرچ کی ہوں گے اب جو فرنٹ لائن پر جو فورس پولیس لڑ رہے ہے اس کو آپ آج جو ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں ان چیزوں ان کو کی نہیں دیا آپ نے کے چیزیں آج آپ لڑ رہے ہیں آج دوبارہ میں آج دوبارہ اس ایک چیز کو اٹیمیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے منسون کا سیزن شروع ہو چکے پی ڈی ایم اے پشاور کو اور ڈی ایم اے اسلام آباد کو الٹ رہنے چاہیے ہمیشہ جب فلڈ آتا ہے تو اس کے بعد مہینے بعد وہ جاگتے ہیں پی ڈی ایم اے کو چاہیے کہ ابھی سے وہ اپنی جو جنگی بنیادوں پر اپنے تیاری کریں کیونکہ بارشوں کا شسلہ شروع ہو چکے سلابی پانی بھی آ رہے ہیں مختلف علاقوں میں خیبر بخامی بھی آ رہے ہیں اور ایسے نہ ہو کہ پھر اب خطو کتابہ شروع کریں کہ جی اب ہم ارجنسی آگئے اب ہمیں پوچھ دیں اور پاکستان میں میشہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے خدا نہ خاصا کوئی چیز ہو جیدے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم تیاری کریں اور ہم سارے یہ منسون آتا ہے لہٰذا پی ڈی ایم اے کو ان ڈی ایم اے کو اس کی تیاری کر دی چاہیے کہ جو فلڈ کے سیزن ابھی آ چکا ہے شروع ہو چکے بلکہ اس کے لئے بھی ان کو تیاری کرنی چاہیے ساتھ ساتھ جو ہے کل میں نے اپوزشن جماعتوں کے جو ہمارے ممبرانے صوبہ اسمبلی ہے ان کو بھی دعوت دی وہ آئے آہ میرے ساتھ انہوں نے لینر بھی کیا ان کے بھی کنسرن سے ٹھیک ہے صوبہ حکومت نہ دے ان کو فنڈ فنڈ سے کوئی سیٹیں جیتی اور ہری نہیں جاتی لیکن ساتھ ساتھ مکہ کنسرن ہمارے بیوروکریسی کی اوپر بھی بہت زیادہ تھا چاہے وہ فاق کے بیوروکریٹس ہیں چاہے وہ صوبہ کے بیوروکریٹس ہیں ان کے اوپر بھی ہمارے ممبران نے بڑا کنسرن شو کیا اور یہ چیزیں جو ہیں وہ میں جو فرنل کے لیٹڈ ہیں پریمیس سے بات کروں گا صوبہی بیوروکریسی سے بھی میں کہوں گا کہ آپ سٹیٹ کے ملازم ہیں وقت ایک سنی رہتا ایسے نو پھر کل آپ ہم سے گلہ کریں وقت بدلتے کوئی پتہ نہیں چاہتا کہ کس وقت کون سا وقت آ جاتا ہے لہٰذا جتنے بھی پالی مینٹیرنس ہیں وہ آپ کے لیے وہ اپنی علاقوں کے نمائندے ہیں ان کی جو ہے وہ جو گریونسز ہیں اس کو ایڈریس ہونا چاہیے پھر کل احسن ہو کہ آپ بیوروکریسی کلم سے گلہ کریں کہ جی ایسے اور ویسے ہیں تو پھر گلے کی گنجائش نہیں ہوگی اور ساتھ ساتھ آج آپ دیکھیں ہم بھی کہتے ہیں محمد علی شاہ باچہ صاحب نے بات کی کہ صوبے کی ایشوز اگر مرکز میں لڑنے ہیں تو ہم نے ساتھ مل کر لڑنا پڑے گا کوئی سلطان رہی کے ڈالوک سے یا بدماشی سے آپ ایک دفعہ تو پیسے مانگتے بھی اور ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور بھی بھی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں بدماشی بھی کروں گا بھیگ مانگتے وقت بدماشی نہیں ہوتی اپنی چیزیں مانگتے وقت آپ نے کیس لڑنا پڑتا ہے آج آپ یہ پوزیشن ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ سن میں تو یہ کرپشن ہے اور یہ کرپشن ہے سن میں کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تنخائی دینے کے لئے پیسے نہیں ہیں آج آپ کہتے ہیں میرے پاس تنخائی کے لئے پیسے نہیں ہیں آج آپ کہتے ہیں میرے پاس کوئی پیسے بھی نہیں ہیں خزانہ میرا خالی ہے دس سال تو آپ کی حکومت تھی اگر دس سال آپ کی حکومت تھی تو آپ نے خزانے کے ساتھ کیا کیا ہے اگر دس سالہ فی حکومت تھی ہم نے دو آزار تیرہ میں آپ کو ایک پورامن خیبر وفہ حوالے کیا تھا آج خیبر وفہ دوبارہ ایک ایسی سٹویشن میں آگئی ہے جس میں مطلب ہے کہ لون رسوشن بہت خراب ہے جس جس سے پوچھیں حالات جس آپ ہیں آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ حالات کیا ہیں اس صبح کے تو ہم نے تو پورامن صبح ان کے حوالے گئے تھا ان ناہیلوں اور ناہیلوں کے وجہ حصوبے کی کیا پوزیشن ہو چکی ہے آج آپ دیکھیں کہ ان کی ناہیلی اور قوتہ ہی اتنے تک پہنچ گئی ہے کہ وہ جو ہے اپنی یونیورسٹیوں کے زمینیں بیچنے پہ آگئے ہیں کل ایسے نہ کہ پھر یہ سیکٹریٹ اور سی ایم ہاؤس بیچنا شروع کر دیں کہ ہمیں پیسے چاہیے تو آپ اس چیزوں پہ کیا ہے کہ آپ کے کوئی ایسا آپ کے پاس پلان نہیں تھا ان دس سالوں میں کہ آج آپ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ آپ یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچ رہے ہیں ہم ایسے جو ہے ایسے گورنر اور ایسے پارٹی میں اپنی پیوس پارٹی سے بھی ہوں گا اور باقی پولٹیکل پارٹی سے ہوں گا کہ ہمیں اس کے اوپر سٹیل لینے چاہیے اپنی جائداد کو نہیں بیچنے چاہیے اور ریسورسز نکالنے چاہیے میں نے ابھی وائی سنسل سہبان کو لیٹر لکھا ہے سی ایم کیسیوں کے جو ہماری جائداد ہے یا دکانے یا مارکیٹے ہیں وہ کدھر ہیں کس کے پاس ہیں کون سے ریٹ پہ دی گئی ہیں مجھے تو جو انفارمیشن ہے وہ مطلب ہے کہ ٹوینٹی تھرٹی پرسنٹ ریٹ پہ وہاں پر دکانے اور مارکیٹے دی گئی ہیں اور انڈرلی ٹیبل بات ہوئی اگر کوئی دکان کی قیمت کرائے دو لاکھ ہے یا ایک لاکھ ہے تو اس کو اس دوسزار روپے گرائے پہ دے دی گئی ہے کیوں دی گئی ہے وہاں پر مارکیٹ ریٹ کیا ہے کیا آپ نے اس کو باقیدہ پروپرلی آکشن کیا ہے کہ صرف اپنے لوگوں میں تقسیم کیا ہے اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے اب بس چونتیس انورسٹیوں کے اپنی پروپرٹی موجود ہے جاداد موجود ہے جو کسی مارکیٹ کو ہے اس کو وہ کریں نہ کہ زمینے بیشیں زمینے انشاءاللہ تعالی یہ ہماری ایک جاداد ہے کوئی بھی جو ہے ابھی اگر کوئی کسی کوئی اولاد بڑی ہوتی اور اپنا آبائی گھر بھیجتے تو اس کے پر معاشرے میں کیا کہتے ہیں اس میں دیہات میں لوگ کیا کہتے ہیں لہذا ہم وہ چیز نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے صوبے کی توفظ اپنے صوبے کے حقوق کے لئے انشاءاللہ مل کر اکٹھے ہو کر انشاءاللہ تعالی مرکز سے بھی لڑیں گے ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور اپنے حقوق انشاءاللہ تعالی ان کو لے کر دیں گے شکریہ بڑی اپنے سیاسی جماعتوں کے نفاتر کا آپ نے دورہ کیا ہے اور پوزیشن کے لوگوں کو آپ نے کھانا بھی کھلا دیا ہے پی ٹی آئی کے دفتر آپ کب جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی کے دفتر کچھ ہمارا جانا ہوگا کیونکہ ان کے صوبائی صدر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سی ایم ہے اور میرے خیال میں ہمارے اور ان کے درمیان پول کے لیے سے بہت پانی گزر چکا ہے تو اگر ان کو شوق ہے اور ان سے انہیں بات چیز کریں تو بالکل میں جاؤں گا اور وہ دعوت دیں گے ہر پول ڈیکر پارٹی دیں گے کے ساتھ میری بات پول کا کردار ادا کرنا ہے اور پول کے نیزے سے پانی بات پول تو میں دیکھیں میں نے پہلے جب آپ یاد دو گا جب میں نے او تھے اس کے بعد میں نے بہت سے باتیں کی پریس کانفرنس کی اور وہ یہ سمجھ رہا تھے کہ شاید یہ بہت کمزور ہو چکے ہیں اور ہمیں ایسی دعوتیں دے رہے ہیں اور ان کا یہ خیال تھا کہ یا شاید یہ کوئی یوتیا ہے یا پی ٹی آئی کا ایم پی اے میں نے یا منیسٹر جس کو میں ہر قسم کی زبان میں جو ہے وہ کروں گا لیکن بہت سے انہوں نے ایسی باتیں کی بلو دی بیلٹ جس کا جواب دینا بہت ضروری تھا پھر جب آپ سوال کریں گے اب آپ نے سوال کیا تو میں جواب تو دوں گا اور ساتھ میں آپ سے بھی کچھ سوالات پھر کروں گا تو امید کروں گا جو میں سوالات کروں گا پھر آپ ان کے بھی جوابات دیں گے تو جب بھی سی ایم صاحب سوال کریں گے میں بالکل جواب دوں گا باقی میری ان کی ٹیم آم آفی کا اعلان کرتا ہوں جو نیچے لگے رہتے ہیں ان کے وزارات جت نہ بول سکتے ہیں ان کو آہ آزادی ہے بولنے کی وہ بولیں جو کچھ بھی کریں لیکن آہ ان کے لیے میں نے آم آفی کا اعلان کرتے ہیں باقی کر سی ایم صاحب کوئی سوالات ہیں تو میں جوابات بھی دوں گا اور ساتھ میں پھر میں چھوٹے سے معصومانہ سوالات بھی ان سے کروں گا باندر صاحب یہ بتائے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں موجود ہے جو حکومت ہے ان کی ترجیحات کیا ہے آپ کے نظر سیاسی بستید کرتی جائے ہیں دوسری ہے کہ پہلے زبانی بولہ والے ہوتی تھی آپ دنوں کے درمائن اب عدالت تک بات پہنچ گئی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے عدالت اس سے آگے پھر کیا ہوگا انہوں نے آپ کے میں تو پہلے کہا ہے کہ دیکھیں پہلے سوال کا تو ون لائنر ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہے ان کی ترجیحات تو ہو سنا ہے کہ شامی روڈ پہ گھار ہے اس پہ نرخنامے لگے ہوئے ہیں اس پہ ریٹس لگے ہوئے ہیں ترجیحات ہوئی ہیں جو جو کام کرانا چاہتا ہے اسی جو ہے وہ آہ ریٹ پہ کام کرا لیتا ہے پہلی بھی میں نے کہا تھا کہ جس شخص کی عزت ہوگی تو اسی حدہ کوئی ہوگی اگر عزت اس کی ہے تو حدہ عزت کا دعویٰ کرے اس کے بعد جو ہے نوٹس تو مجھے بھی لے اور میں نہ میں کوئی اس کو اتنی پونٹس دیتا ہوں کہ میں اس کے خلاف کوئی عدالت میں جاؤں میں خود ہی کافی ہوں عدالتوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے دیکھیں جو مرج جسیس ہیں اس کی اوپر انشاءالت اللہ بہت جلد میں ایک پریس کانفرنس کروں گا اور بتاؤں گا کہ کتنے پیسے مرکز سے ملے اور کہاں خرچ ہوئے ہیں اگر مرکز نے سو اور اب کی جگہ پانچ شرب دیاں یا زیرو دیاں میں کوئی بتاؤں گیتنے دیاں لیکن جو ملے ہیں وہ خیدر خرچ ہوئے ہیں وہ بھی بتائیں چلو مرج جسی میں تو پیہ ختم ہو گیا تو آپ نے دس سالوں میں خزانہ خالی کر کے کہاں خرچ کر دی ہیں آپ نے تو بھی خزانے کو خالی کر دی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تنخواہی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں میرے میں تو اب زمینے بیچنے پہ آگیا ہوں سرکاری زمینے اور یونسلو کی زمینے بیچ رہا ہوں چونتیس میں سے چھبیس یونسلو میں وائس چانسلرز نہیں ہیں اور آپ کی میڈے کے تھو میں دیکھا تھا جب سپریم کورٹ میں ایک بات کی گئی تھی کہ جی آہ گورنر صاحب نے ابھی تاک ہمیں سمری بیجر وائس چانسلرز ایپوائنٹ نہیں کی ہیں اپنی بات پہ ان کے جھوٹ خود زوار ہوگی اب وہ کہا رہے کہ نہیں ہم تو اپنے ویسیز لگا رہے ہیں اس کے لیے بھی ان کو سرچ کمیٹی چیزیں چھ مہینے اور لگیں گے تو اس کا مذہب ہے کہ چھ مہینے جو انیورسٹیز ہیں وہ اس کے ویسیز کے بغیر ہوں گی جن پرووز کے ٹائم بھی ختم ہوگی ان کے بغیر ہوں گی تو ٹیم بغیر کپتان کے کھیل رہی ہوگی اب آپ یہ دیکھیں کہ جب انیورسٹی کے بات چانسلز نہیں ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ ان کی پیرویٹی تھی ہیلتھ میں میں نے کہا ہے کہ آپ صرف موازنہ کر لیں کہ خیبر پلخواہ سے کتنے لوگ سندھ پنجاب اور بلوکستان تو نہیں ہوگا سندھ اور پنجاب علاج کرانے جاتے ہیں اور پنجاب اور سندھ سے کتنے لوگ خیبر پلخواہ آتے ہیں تو اس کا موازنہ کر لیں کہ کون سے صوبے سے کتنے لوگ دوسرے صوبے میں جا رہے ہیں تو اس کا ہیلتھ سسٹم اچھکا ہوگا جو جا رہے ہوں گے تو اس کا موازنہ کر رہے ہیں آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سے صوبے کے جو ہے وہ ہیلتھ سسٹم ٹھیک ہے اور ایجوکیشن کتاب کے سامنے آگیا ہے کہ ہر سال پچھلے سال بھی اچھ سال بھی صرف تین عرب روپے چونتی سینس کے لے رکھے گئے ہیں تینے روپے کیا ہیں ہیلڈی کمپیٹیشن کریں اب اگر سن نے پچیسے روپے پچیس یا تیسے روپ رکھیں تو آپ اس کے مقابلے میں پینتیسے روپ رکھ لیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے تو تین عرب رکھیں تین عرب کیا ہے پینٹس ہیں ساتھ ساتھ آپ یوت کا کلیم کرتے ہیں تو آپ سٹوڈنٹ یونٹ میں پابندی کب ختم کریں گے سینے تو پچھلے حکومت میں ختم کر دی تھی سٹوڈنٹ یونٹ سے پابندی تو آپ بھی یوت کے لیے کریں سٹوڈنٹ یونٹ سے پابندی ختم کریں کھیلوں کے میدان آباد کریں پندرہ سال ہو گیا کہ یہاں پر فرس کلاس کرکٹ نہیں ہوئی کرکٹ کے میدان اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے بھاس ہو کری ہے مجھے بھی پتا چلا ہے کہ قیدازم ٹروفی ہونے جا رہی ہے اس کے لیے بھی ہماری صبح حکومت گراؤنڈ جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ فیڈریشن کے ساتھ اتنا مطلب ہے کہ وہ ہے پھر جب آپ کو پاس تھوڑا سا بھی ہوتا ہے پھر آپ موسیٰ نکوی صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ مجھے آہ دعوائی چاہیے ڈسپرین کی اس پہلے لیکن اگر ایک کھیل کے میدان آباد ہو رہا ہے اگر ایک کرکٹ ٹورنمنٹ کرا رہی ہے قیدازم ٹورنمنٹ اگر کر رہے ہیں اچھی بات ہے کھیل کے میدان آباد ہو اگر آپ نے کوئی ٹورنمنٹ آہ دوسری صبح میں کر رہا ہے اچھی بات ہے کھیل کے آباد اس پہ بھی آپ سیاست کریں گے کریٹو بھی سیاست ہو تو ہمیں سیاست کسی اور فیڈ جگہ بھی رہ چاہیے الیکشن ہے کہ کر لیں گے لیکن جب صبح کی بات ہے اب جو چار سال ہیں جتنے بھی ہیں ساڑھے چار سال اس کے لئے چاہیے کہ ہم صبح کی ترقی کے لئے بات کریں بلکر کام کریں میں تو ان کو آفر بھی کی تھی کہ لائن آرڈر کے لئے اگر آپ کو مرکز کی سپورٹ چاہیے سپیکر صاحب یا سی ایم صاحب کوئی کمیٹی بنے جرگہ بنے تمام پولیکل پارٹیس کا اسلام آباد جائیں ان کو کوئی سپورٹ اسلام آباد سے چاہیے ہم ان کے ساتھ صبح کی حقوق کے لئے صبح کے امن کے لئے نوجوانوں کی ترقی کے لئے نوجوانوں کی تعلیم کے لئے یہاں کے جو روزگار کے لئے ہم ہر کسی کے ساتھ جو ہے جو ہمارا سیاسی دشمن ہی گنا ہو اس کے لئے ہم ہر کسی کے ساتھ چلنے کو تیارے ہیں ہم دعوت دیں گے لیکن اصل میں ان کی گھٹی میں نہ ہے نا وہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پتا ہے وہ جب انڈیا جاتے ہیں اگوانستان جاتے ہیں جرمنی جاتے ہیں جاپان جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس ملک کو ہم زیادہ ہمیں زیادہ پتا ہے اس ملک کے لوگوں کے اسے تو ان کو تو ہر چیز کا سب سے پہلے پتا ہوتا ہے اور ان کے پاس بہت سی علم بھی ہیں جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے غیب کا علم بھی ان کے پاس ایسی چیز ہیں جو ان کو آگے کی فیوچر کے بھی بتا دیتے ہیں ہم بالکل صوبے کے لئے ان کو آفر کریں گے لیکن ہمیں پتا ہے کہ کیا جواب ہوگا کیونکہ بولے ہمیں تو صوبے کا پتا ہے اور میں بدماشی سے لے آنگا تو پھر دنخواہ لیں پتا چل جائے گا تو لوڈ شیڈنگ تو آپ نے کم کر دی تھی کہا لوڈ شیڈنگ کم ہو چکی ہے میں آج بھی کہتا ہوں کہ پنجاب میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے دوسرے صوبے میں نہیں ہے تو لے لیں اپنے ڈسکوز اپنے لے لیں خود چلائیں وہ بٹن کی ترگی ہے آف آن والا تو ابھی تو بٹن بھی نظر نہیں ہے اب مسائل حل ہو گئے ہیں کیا ہمارے خیابت بخواہ میں جو ہے وہ کیا گریشلیشنز پہ حملے کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں آج لوڈ شیڈنگ نہیں ہمارے صوبے میں تو بٹن آف آن کرنے دیکھ دیکھتا ہوں کہ میں تربیلہ سے کب بٹن آف ہوتا ہے اور بی لیگ لوڈ شیڈنگ خاتم ہوتی ہیں تو ہائی کورٹ کہہ دے گا کہ آپ نے جلسہ نہیں کرنا تو اچھے بچوں کیا جلسہ نہیں کریں گے پہلے بھی دو دفعے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جلسے نہیں کریں کہ ہم سیاسی جماعتیں ہوتے پہلے بھی اجازت مانتی لیکن پوزیشن غمیشہ اجازت نہیں مل دی تھی ہم نے کئی جلسے بغیر اجازت کی کیے ہیں اگر پولٹیکل پارٹی ہے تو بغیر اجازت کی بھی جلسے ہو جاتے ہیں اب تو بانہ ڈوڑتے کوئی ہمیں روکے جلسہ کرنے سے داکہ ہم نہ کریں کرنے تو کریں موسیقی